اسلام علیکم ویلکم اگین مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے میں دعا کرتی ہوں آپ سب کا رمضان اچھا جائے تو آج کا جو ولاگ ہے میں مطبع افتاری کے بعد سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں پہ ہم گئے تھے ٹیلر کو کپڑے دینے ٹیلر کو کپڑے دینے کے بعد اب ہم آ گئے ہیں رشید کونر پہ یہاں پہ ہم نے لیمکا پیا لیمکا کے پینے کے بعد ہم سہری کا ویٹ کر رہے تھے یہاں ہم نے کہا ساڑھے دس وجہ سہری اوپن ہوتے تو ہم سہری لے کے جائیں گے اچھا میں مین مقصد ان کے پائے کھانا تھے موسٹ ہی میں پائے باہر سے نہیں کھاتی میں گھر کے ہی کھاتی مجھے اچھے لگتے لیکن ان کے پائے بہت ہی مزدار اور یونیک ہوتے ہیں تو میں نے یہاں سے پائے لیا اور سہری کر کے سو گئے تھے جیسے ہی میں صبح اٹھی تو ہمیں پتہ چلا کے ہمیں کزن کی طرف سے انویٹیشن آئے ہوا ہے کہ آج افتاری ان کی گھر ہے تو اب ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ جھٹ پر تیار ہوئے تیار ہونے کے بعد پہنچ گئے افتاری کرنے تو یہاں افتاری کرنے کے بعد بہت کچھ تھا اس میں چلنے سب کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو چائے پینے لگے چائے پینے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں مارکیٹ شاپنگ کرنے اور وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی کہ ہم نے شاپنگ کس کیلئے اور کیوں کرنی ہے اچھے جیسے ہی ہم ان کے گھر آ رہے تھے دن کا ٹائم تھا دن کے اجالے میں میں نے دیکھا ان کے نیبر کے ہاں جو ہے نا گروسی پلات بنا ہوا تھا اس میں ہر قسم کا پھول لگا ہوا تھا اور ہر قسم کا پھول کھلا ہوا تھا تو جیسے ہی باہر نکلے میں نہیں سوچا ان کے میں جا کے ایک دو پھول توڑ کے آتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے غلاب کے پھول اور ایک وائٹ ہے اور ایک ریڈ ہے اور ان کو میں اپنی سیٹ کے آگے کھڑا کر دے دیوں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اچھے یہ پھول آرٹیفیشل تھے اولیجنل نہیں تھے یہ توڑنے کے بعد ہی مجھے پتا چلا ہے اچھے تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں مارکیٹ شاپنگ کرنے گرمیوں کی شاپنگ کرنے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت پھول ہیں تو اب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں شاپنگ کی طرف سب سے پہلے ہم رکے تھے نشات پہ جو کہ بہت ہی مطلب ایکسٹریم لیول کے کپڑے تھے ان کے ایکسپینسیو بھی تھے نون ایکسپینسیو بھی تھے اچھے ان کا جو برینڈ ہے میں یہاں پہ فرسٹ آم ہے موسٹلی برینڈ پہ لیکن ان کی جو کپڑے دیکھ کے مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یہ سوٹ بھی ہم نے پہنا ہے یہ سوٹ بھی پہنا ہے یہ سوٹ بھی ہم نے اس طرح سے پہنا ہے تو ان کی جو ریپلیکہ ہے بہت زیادہ نکل چکی ہے اچھا ان کے اریجنل ریپلیکہ میں مطلب زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ڈیزائننگ کی کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ تھی اور یہ دیکھیں انسٹیچ تھے تھان والے میں تھے لون تھی کارٹن تھے سب تھے لیکن ہمیں سن نہیں ہے جس سوٹ پہ بھی ہم ہاتھ رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا یہ فلانے پہنا ہے یہ فلانے پہنا ہے تو اس لئے اب جو ہے اس کو چھوڑ کے ہم آ گئے اچھا یہاں پہ ایک برینڈ تھا میرے خیال میں میک اپ سیٹی کے نام پہ مال اوپن ہے یا پھر اس کا نام کوئی اور ہے یہاں پہ ان کی ایک شاپ ہے لولو سر کے نام پہ وہاں پہ ہم گئے وہاں پہ ہمیں سلک اور رشمی سٹاپ میں زیادہ ملے تھے تو اس لئے ہم اس کو بھی چھوڑ کے آ گئے اپنی فیوریٹ شاپ پہ وہ ہے کھاڑی کھاڑی پہ گئے تو یہاں پہ بھی ایک سوٹ پسند آیا اچھا ہر شاپ پہ اب جب ہم گئے ہیں نا ایک ایک سوٹ سب شاپ سے لیا ہے اچھا ان کے اوپر سیل بھی تھی اور ان کا جو نیو سٹاک ہے وہ امیزنگ تھا امیزنگ ہے میں نے کپڑے نہیں لینے تھے تو اس وجہ سے تو میرا دل بہت کا رہا تھا لیکن میں نے سکپ کیا اور اس کی دیکھیں نیو کولیکشن اچھا یہاں پہ ہماری ڈسکیشن ہو رہے تھی یہ والی جو گانی ہے نا ہمارے گاؤں میں بھینس بچھرے بکری اس طرح سے پہنائی جاتی ہے تو یہ ساری دیکھ کے ہس رہی تھی یہ ہماری بھینس کی ہے یہ ہماری بکری کے یہ دیکھیں اس طرح سے نیو کولیکشن ہے اچھا یہ دیکھیں نیو ایرنگ آئے ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت ان کی کولیکشن آئے ہوئی تھی امیزنگ تھی یہاں پہ بھی ایک سوٹ پسند ہے اور یہاں پہ ہمیں کسی کا گمشدہ بچہ بلا جو کہ بیٹھا اپنی ماما کا ویٹ کر رہا تھا میری ماما کہاں چلے گئے اس کے بعد آگے آئے الکرم ہے میرا خیال میں یہاں پہ صفائے آ رہے ہیں ساری یہاں پہ اتنا رشتہ اتنا رشتہ اتنا رشتہ پہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو یہاں سے ہم سکپ ہو کے نکلے کیونکہ یہاں دیکھنے والا کوئی چیز سین ہی نہیں تھا مطلب ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے سمجھ نہیں آ رہے تھے اس کے بعد ہم چلے گئے ایڈیا بائی گولائمت اچھا ان کی بھی کولیکشن بہت ہی اچھی لیل لیکن ان کی کولیکشن میں ایک چیز کامن ہوتی ہے وہ ہے چنری ہر سٹف میں ہر ڈیزائن میں ان کی چنری 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 جو کہ بہت ہی اولڈ فیشن ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم نے کوئی سوٹ نہیں لیا ایک ہم نے پیچھے والی شاپ پہ نہیں لیا اور دوسرا ہم نے اس والی شاپ پہ نہیں لیا ان کے ہر نیو کولیکشن میں ہر ایمبرائیڈری میں چنری چنری ہی تھی خیر اچھا ان کے ہر کسی کے اپنی چوئیس ہوتے کسی کو اچھے لگتے ہیں کسی کو نہیں اچھے لگتے اس کے علاوہ اور بھی پرنٹیٹ سوٹ تھے بہت ہی خوبصورت تھے لیکن ہم نے لینے تھے ایمبرائیڈری والے تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی ہم نے کوئی سوٹ نہیں لیا اس کو سکپ کر لیا تھا لیکن یہ دیکھیں اس کی جو یہ والی کولیکشن ہے بہت ہی اچھا اس کے بعد اب میں پہنچ چکی ہوں یہ آئی تھنک میرا خیال میں بیچ ٹری تھا یا اس طرح سے تھا کوئی برائیڈ یہاں پہ دیکھیں میں اپنے پوز مارتی ہوئی یہاں پہ تین یہ والے سوٹ مجھے بہت ہی پسند آئے تھے اور میرا دل بھی کار رہا تھا لینے کا لیکن لیکن میں نہیں لے سکی کیونکہ اس سال ہم نے عید پہ کوئی بھی سوٹ نہیں لینا یہ دیکھیں ان کی کولیکشن بہت ہی خوبصورت تھی اور سب سے اہم بات مجھے کبھی بھی سٹریچ کولیکشن میں پسند نہیں آئے لیکن ان کی یہ والی جو سٹریچ کولیکشن تھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی خوبصورت تھی مجھے بہت ہی پسند آئے تھے اگر جس نے لینے ہے جا کے اس شاپ سے لے لے بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں یہاں پہ ہر قسم کی کولیکشن تھی اس کے بعد ہم تھکھار کے ادھر بیٹھ گئے تھے تو شاپنگ کرنے والے شاپنگ کر رہے ہیں اور ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب وہ فری ہوں تو ہم آگے جائیں تو اس لئے ہم یہاں پہ سٹیک کر رہے ہیں اور ان کا ویٹ کر رہے ہیں اچھا اس شاپ سے نکلنے کے بعد راستے میں یہ دیکھیں ہم نے بینگلز دیکھیں اور تھک کھار کے ہم نے فائنلی فائنلی لیمکہ پیا بہت زیادہ تھک گئے تھے چلتے پھرتے چلتے پھرتے بہت زیادہ تھک گئے اچھا یہ ہے سفائر اچھا اسی لائن میں کافی برینڈ ہے ہم نے ہر شاپ پہ گئے ہر شاپ سے ایک ایک سوٹ لیا صرف دو شاپ سے نے لیا مجھے ان کی نام بھول گئے ہیں کونسی شاپ کہاں پہ ہے کونسی کہاں پہ ہے تو یہ ہے سفائر کی کلیکشن اچھا سفائر پہ بہت زیادہ رشتہ اچھا یہاں پہ بھی ایک سوٹ پسند آیا تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا تھا یہ دیکھیں ان کی نیو کلیکشن بہت ہی خوبصورت ہے اور دل کرتا تھا ہر سوٹ ہم لے لیں اتنی خوبصورت تھی یہ دیکھیں اچھا مجھے ایسے پرنٹڈ چکن کاری والی جو سوٹ ہوتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں مجھے حالانکہ ان کا نام بھی نہیں آتا تھا اس سٹاف کو میں تبیسی امبرائیڈری کو چکن کاری کہتے ہیں بس میں امی کو کہتے تھے میرا فل بھرا ہوا امبرائیڈری کے ساتھ اب جا کے مجھے پتہ چلا اچھا اس کو چکن کاری کہتے ہیں امبرائیڈری نہیں گئتے خیر ہے نیوی تو اس کے بعد ہم ماریہ بی کے اوٹلیٹ پہ گئے یہاں پہ ماریہ بی کے اوٹلیٹ پہ کوئی بھی نیو کلیکشن نہیں آئی اچھا ہم نے انہیں جتنے بھی آرٹیکل دکھا میں نے ان کو تین آرٹیکل دکھا حالانکہ میں نے لے لی نہیں تھے جسٹ آئیزہ انفرمیشن کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی نہیں ہے یہ ابھی نہیں ہے سب سے اولڈ جو ہے نا ماریہ بی پہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کوئی اپ ڈیٹنگ نہیں کی شاید اب کر لیں کیونکہ ایدہ آگئی آپ کریں اب ہم پہنچ گئے ایم ٹی جیگ پہ یہاں بھی کلیکشن بہت اچھی تھی تو یہاں سے ہم نے ایک سوٹ لیا نہیں نہیں یہاں یہاں سے بھی ایک سوٹ لیا اس کے بعد ہم چلے گئے تھے جیو ڈاٹ پہ وہاں پہ بھی ہم نے سوٹ لیا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا اگر آپ نے یہ والے جو ہم نے سوٹ لی ہے کمپلیٹلی اگر ولاغ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے میری کزن میری آنٹی ان دونوں کے چینل پہ جا کے دیکھئے گا کیونکہ یہ شاپیں انہوں نے کیا اور بسیکل یہ تھا میری کزن کا جو کیا کہتے ہیں جہیز وینٹر کا تو ان کو دے دیا تھا اس کے بعد اب جو ہے نا سمر کا سمر کے سوٹ اس کو جہیز میں لے کے دینے تھے تو میری آنٹی نے کہا تھا کہ جیسے ہی گرمی آئیں گی تو وہ آپ کو نیو کلیکشن میں لے کے دیں گی تو اس ہی حساب سے جو ہے نا اگر آپ نے دیکھنے ہیں انہوں نے کون سے سوٹ پرچیس کی ہیں تو آپ کو ان کے ولاغ پہ ان کے چینل پہ جا کے دیکھنے پڑیں گے تو وہاں سے ہم نکلے ہیں ایم ٹی جے جے ڈاٹ سے ایک سوٹ لیا اور یہاں سے بینگلز دیکھتے ہوئے آگے کی طرح روانہ ہو گئے یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈ کلیکشن اچھا ویسے بھی یہاں پہ سٹار لوگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایتھنک پہ گئے ایتھنک پہ بھی ان کو کوئی زیادہ خاص اچھا نہیں لگا تو اس وجہ سے ایتھنک پہ جا کے وزٹ کیا اور پھر واپس ریٹن ہو گئے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کافی ساری بچیاں ملی ہیں جن کے ہم یہ بون کو ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے یہ دیکھیں بڑا ان کا ویٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہم چلے گئے زین پہ یہاں پہ انہوں نے دو سوٹ لی ہیں جو کہ بہت ہی پسند ہے اس کے بعد ہم اتنا چلے ایک ون سائٹ پہ جو ملتان میں رہت ان کو پتا ہے برینڈ شاپ کا ایک سائٹ سیدھا جا کے پھر واپس آئے پھر واپس آئے اس طرح سے ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے یہاں سے لاسٹ شاپن تھی یہیں پہ ہم نے انڈ کرنا تھا کھاڑی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور کھاڑی پہ ہی آ کے روکے تھے اس کے بعد تھک کھاڑ کے ہم گھر آئے کافی ٹائم ہو گیا تقریبا رات کے دو بج رہے تھے تو ہم یہاں آئے تھے افتاری کرنے پر افتاری کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا سہری بھی کر کے جائیں گے بہت زیادہ تھک گیا تھے یہاں پہ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تھے برا حال تھا اور ہم نے سوچا ایک ہی ساتھ افتاری اور سہری کا لیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا چنہ چاٹ رکھی ہوئی ہے یہ دائی پھل کی رکھی ہوئی ہے جو ہم افتاری میں چھوڑ کے گئے تھے اور مزیدار سا پلاؤ ریڈی ہو جو کہ یہ ہے میری پلیٹ نہ تو اب جو ہے نا کھانا کھا رہے اور نہ ہی سہری کا ٹائم اب یہ والا جو ٹائم ہے بیچ والا ٹائم ہے مطلب نہ تو کھانے کا ٹائم نہ ہی افتاری درمیانہ ٹائم ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی تو اب جو ہے نا افتاری اور سہری اور کھانا جو ہے نا ایک ساتھ ہو جائے گا تو یہی پہ جو ہے نا میں اولا کرنے لگی ہوں مزیدار سا پلاؤ ریڈی ہوئی ہے یہ جو شوپنگ ہے نا بیسیکلی میری کزن کا گرمیو کا جہاز ہی کٹھا ہو رہا خیر ہے نویے یہ ولاغ آپ کو اچھا لگا تو ولاغ کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے اور یہاں پہ آپ جو نہ کھانا ختم ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم ایس کریم کھا رہے ہیں چاکلیٹ اور سٹرابری شیک ہے وہ کھانے کے بعد پھر تھک کھار کے اب ہم گھر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ولاغ کو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ولاغ میں اللہ حافظ